ہائی حضرات میں گزارش کروں گا جناب مولانا صفیح ادر صاحب سے جن کا تعریف میں کرا چکا ہوں آپ سیکریٹی تنظیم المکاتب کے بارہ سو زیادہ دینی مکاتب کی سربراہی فرما رہے ہیں چلا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ خون جگر جلانے کے مترادیف ہے آج کے دور میں اس ماحول کے اندر یہ پتہ ماری کرنا یہ کم لوگوں کے نصیب ہے یہ سعادت بزور بازو نیز میں گزارش کروں گا جناب صفیح ادر صاحب سے کہو تشریف لائے ہوتے ہیں سلام علیکم او بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اللہ خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین حضرین محترم تشریف فرما علماء افادل دانشور حضرات رہبران قوم دردمندان قوم میرے بچے میری بیٹیاں میرے بیٹے میں بھی علیمیہ کی بات دو رہا ہوں گا میں قیر پہلی بار نہیں آیا ہوں آتا رہا ہوں لیکن میں بھی ہمیشہ جب آتا ہوں تو ٹھگا ہوا محسوس کرتا ہوں کہ کاش مجھے بھی یہاں پڑھنے کا موقع ملا ہوتا اور میں اپنی اس گزارش میں اسی سمینار کے بہانے یہ بات رکھوں گا بھی اگرچہ وقت بہت کم ہے اور میں دو بجوں سے بیچین ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں ایک میری بیچینی یہ ہے کہ وقت کم ہے اور اس کم وقت میں کئی باتیں کہنے کے لیے دماغ میں ہیں اور دوسری بیچینی جو انتہائی درجہ آجزانہ اور انکساری کے ساتھ عز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وقت نماز کافی آکے گزر چکا ہے اور ہم لوگ ابھی نماز نہیں پڑھ سکے ہیں مسلم ہنیورسٹی اور تھیالوجی کی طرف سے پروگرام ہے میں انتہائی محضرت کے ساتھ اپنے بات آپ سے ضرور کہوں گا جو میں نے کہہ دی اس کے بعد اب اب تعلیہ نہیں بجائیں گے مجھے پتا ہے فرق نہیں پڑتا میں اپنی گزارشیاں شروع کرنا چاہتا ہوں جس بزرگ شخصیت کے بارے میں اتنی دیر سے بزرگان ملت باتیں کر رہے تھے جتنا میں ان کو سمجھ سکا اور پہچان سکا تھا اس سے زیادہ میں نے سن لیا لہذا میں ان کے بارے میں برہرہ سب کچھ اور نہیں کہوں گا نہیں کہہ سکتا بس اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم سب جب انترسوں میں جاتے ہیں تو ہمارے دو ہی شوق ہوتے ہیں ایک بولنا ایک لکھنا تو جو بولنا سیکھتا ہے آدمی اس کے بھی کچھ آئیڈیل ہوتے ہیں جو لکھنا سیکھتا ہے اس کے بھی کچھ آئیڈیل ہوتے ہیں میں جب وچپن میں طالب المتحاج جامع ناظمیان کا اس وقت وہ سید العلماء وہاں نخاص کے چورہے پر سالانہ مجالیس ہوتی تھی انہی کے عزیز سید علی نقوی صاحب کے گھر پر جہاں تک مجھے آدھ ہے اس وقت ہم سب کے لیے جو خطبہ آئیڈیل تھے اس میں جو سنجیدہ خطیب بنتا چاہتے تھے اور اہل قلم ان کے لیے سید العلماء آئیڈیل تھے سمینار ہو رہا ہے اس سمینار میں میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ علم کے رشتے سے حضور اے سربر کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے اصحاب اہلہ بیعت نے اور پرویدگار آلہ انہیں سب نے جو ہدایات دی ہیں جو اہمیت عطا کی ہے اس میں سمیٹ کی جلی سے حضور کے ایک ارشادت کو آپ کی خدمت محس کر دینا چاہتا ہوں دو تین ارشادات کا خلاصہ ہے کہ پوچھا گیا کہ علم کا حق کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ جب علم کی بات ہو تو اس کے لئے چپ کے بیٹھو چپ ہو جاؤ دوسری بات یہ ہے ٹھیک سے اسے غور سے سنو تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو محفوظ کرو چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کرو پانچ بار حق یہ ہے کہ اس کو نشر کرو اور پہنچاؤ جس شخصیت کے لئے ہم جمع ہوئے ہیں وہ ان ساری صفات کو ہم تک پہنچانے کا ایک بہتری نمونہ تھا اس کے بعد حقوق ہیں علم کے ان میں جو معصومین کے ارشادات میں ہیں کہ علم کا حق یہ ہے کہ اسے سنو تو لکھ بھی لو محفوظ کرنا ہے تو لکھ لو علم کا حق یہ بھی ہے کہ آپس میں بیٹھ کے مذاکرہ کرو بات کرو علم کی علم کا حق یہ بھی ہے کہ نہیں جانتے ہو تو پوچھو اور جب پوچھتے ہو تو سواب چار کو ملتا ہے جو پوچھتا ہے اسے جو جواب دیتا ہے اسے جو اس جواب کو سنتا ہے اسے اور جو اس تینوں میں نہیں ہے مگر وہ ان تینوں کو پسند کرتا ہے اسے یہ سمینار ان سارے ارشادات اور حکامات کی انشاءاللہ پیروی کر رہا ہے علماء کے ساتھ بیٹھو کا ایک طریقہ اس سمینار بھی ہے کہ اگر اس وصید علماء کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکے تو آج اس سمینار کے ذریعے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر ان کے ساتھ ہیں کبھی میں چھوٹے سے بڑے سے ادارے میں بہت چھوٹا سے پرزا ہوں تندیر و مقاطب ہمارے مختلف کام ہیں میں چند گزارشات اس سمینار کے بہانے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سمینار خواص کے بیچ میں ہوتا ہے عوام کے بیچ میں اسے جانا چاہیے اس کے نتائج کو جانا چاہیے جیسے بھی وین ٹی ویگ پہ آیا ہے یہ بہت ضروری ہے خواص کے بیچ کے سمینار بے حد ہو رہے ہیں لیکن عوام ان سے بے خبر ہیں دوسری گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سمینار پہ اکتفانہ ہو ایک بہت بڑی اس وقت ہمارے پاس علماء کی ناقدری کا دور ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اگلی نسلوں کو علماء کو ٹھیک سے پہچروایا نہیں ہے لہذا اس کام کی ذمہ داری بھی ابھی ویسی صاحب جو فرما کے گئے ہیں جس نے میرا دل بڑا کیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ کام اسی انویسٹری سے ہوگا ایک مہم چلائی جائے مسلسل علماء کے تعارف کی اگلی نسلوں تک علماء کو تعارف پہنچایا جائے اور اسے نساب میں داخل کیا جائے کتابیں شائع کی جائے سمینار کی جائے تاکہ ہم پچھلی نسلوں سے واقف ہوں میں کہتا ہوں میں بہت حقیر سا انسان کہ ہم احساس کمتری کا شکار ہیں ہم مصر کو دیکھتے ہیں ہم نجف کو دیکھتے ہیں ہم قم کو دیکھتے ہیں ہم شام کو دیکھتے ہیں بے شک وہ بہت اونچی جگہ ہیں لیکن ہمارا ہندوستان بھی کمزور نہیں تھا ہم احساس کمتری کا شکار ہو کے اپنی صلاحیتیں استعمال نہیں کر پا رہے ہیں اگر ہمارا ماضی ہمارے سامنے لائے جائے تو ہماری حمتیں بندیں گی اور ہم پھر وہیں کھڑے ہو جائیں گے جہاں سید علماء کے دور میں اکیلے وہ کھڑے تھے جو ان پر مصر بھی ناز کرتا تھا نجف بھی ناز کرتا تھا کم بھی ناز کرتا تھا ایک اور گدارش لینے پر جلس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مردہ پرستی کرتے ہیں مرنے کے بعد بہت یاد کرتے ہیں زندگی میں قدر نہیں کرتے یہ بسم اللہ بھی یہی سے ہو جائے سید علی محمد نقوی صاحب برادر بزرگ و مہربان سے امید کرتا ہوں یہ جورت کریں گے کہ وہ زندہ لوگوں پر بھی سمینار شروع کریں تاکہ ہماری قوم ان زندہ کو تو کم سے کم وقت بر وقت پہچان لیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے میں وہ سب چھوڑتا ہوں ایک روایت پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور وہ روایت یہ ہے کہ اذا مات ابن آدم ان قطع عملو آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے الا سلاس تین چیزیں رہ جاتی ہیں کیا کہہ رہ جاتا ہے صدقت جاریہ ایسا اچھا کام ہماری اردو میں صدقہ خالی اپنی حیثیت سے کم پیسے دینے کو کہتے ہیں حیثیت کے برابر دینے کو صدقہ نہیں کہتے ہیں حیثیت سے کم دینے کو صدقہ کہتے ہیں جبکہ قرآن مجید کہتا ہے جیب میں ہاتھ ڈالیں تو دس کے نوٹ پیسے محبت نہیں تو دینا اچھا نہیں پسند نہیں اللہ کو اس نوٹ کو دیں اب جو میرے لئے پانچ سو ہو سکتا ہے آپ کے لئے دو ہزار ہو سکتا ہے کسی کے لئے پانچ لاک بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دینے میں کسک ہو خیر صدقہ وہ ہے لیکن صدقہ وہی نہیں ہر کارے خیر صدقہ ہے ہر اچھا کام جو واجب نہیں وہ صدقہ ہے صدقہ تو انجاری آدمی وہ صدقہ چھوڑ کے جائے جو جاری رہے اس کی مثالیں مسجد کی بہت دی جاتی ہیں اور بھی دی جاتی ہیں لیکن ان میں جو مرض کرنا چاہتا ہوں اس مسلم انیورسٹی میں تھیالوجی ڈپارٹمنٹ جبتا میں نے دیکھا پڑھا میڈیا پہ سید اللہمہ کے بارے میں اس میں بھی پڑھنک ملا کہ انہی کے وجود سے شیئر اچھالوجی شروع ہوئی تھی تو اب جب تک اس شیئر اچھالوجی سے اہل علم و فضن لکھ لیں گے وہ جو کچھ کرتے رہیں گے اس کا ثواب ان تک بھی جاتا رہے گا دوسری بات انقدامالو اللہ من صلحات دوسری چیز ہے اعلم ینتفعو بے ہی ایسا علم چھوڑ کے جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں ان کی تقریریں بھی آج بھی موجود ہیں اور ان کی تحریریں بھی ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے تیسی چیز ہے کہ اولدن صالح ایسا بیٹا چھوڑ کے جائے خالی بیٹا چھوڑ کے نہ جائے اور یہاں بیٹے سے مراد بیٹا نہیں بیٹی بیٹا کچھ بھی اولاد چھوڑ کے جائے جو صالح ہو سید العلمہ صالح اولاد چھوڑ کے گئے تھے اور جب صالح اولاد ہو گئی تو دعا کرے گی حضور نے کہا کہ وہ صالح اولاد جو اپنے باپ کے لیے ماں کے لیے دعا کرے لیکن دنیا جانتی ہے اور اسلام نے بتایا ہے کہ دعا اکیلی نہیں ہوتی دعا کے ساتھ عمل ہوتا ہے تب دعا اثر کرتی ہے سید العلمہ کی عدمتوں میں کیا بھی ہے کہ ایسے بیٹے کو چھوڑ کے گئے ہیں جو ان کے لیے کار خیر کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں میں امید کرتا ہوں اس سمینار سے بہت سی ان چیزوں کا آغاز ہوگا جو آج تک نہیں ہو سکا میں جاتے جاتے ویسی سے آپ تشریف فرمانی ہیں لیکن ان تک بات بات پہنچے گی تشریف فرما ماف کیجئے گا میں ات کرنا چاہوں گا ہم ملہ لوگوں کے لیے ملہ فارسی میں پڑھے لکھے کہتے ہیں ہندوستان میں جاہل کو تو ہم ملہ لوگوں کے لیے ہندوستانی دبعا میں ملہ کے لیے آپ نے بریس کورز بنایا ہے ذرا یہ ملہوں تک پہنچوا دیئے یہ پل جو بنایا ہے ہماری فیلڈ جس میں ہمیں ملہ کو ضرورت ہے منیجمنٹ ہے ہم زندگی بھر منیجمنٹ میں رہتے ہیں مسجد چلانا امام بڑا چلانا قوم چلانا سائیکالوجی ہے میڈیا ہے سیاست ہے اور آٹھ دس چیزیں نوٹ کی ہیں نمونے رکھ دیا ہیں اگر کسی کو کوئی دلچسپی ہوگی تو اس کی خدمت میں حاضر ہوں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اسی میں نار انتہائی درجہ مؤثر اور مفید ثابت ہوگا والسلام علیکم ورحمت اللہ